بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے جب ہم بائی اپنے گاؤں سے لہور آئے تو ہمارے آبا جی نے گھر لے کر دیا فلیمنگ روڈ پر وہاں تر شرانی رہتے تھے میں تو چونکہ فسٹیئر کا طلب علم تھا اس لئے ان کے نام سے یا ان کے کام سے اتنا اشنا نہیں تھا لیکن میرے بڑے بائی کو ان کو جانتے تھے اور ان کی بڑی خدر و مناظرت کرتے تھے بہرحال جہاں ہمارے آبا جی نے اور بہت سارے مہربانیاں کی تھی وہاں یہ کہ ایک ہنسما بھی دیا تھا جو ہمارا کھانا پکاتا تھا اس کا نام عبدال تھا عبدال کو زندگی میں دو شوق بڑھے تھے ایک تو انگریزی بولنے کا انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا جسے آج کل بہت زیادہ انگریزی ہی کو علم سمجھا جاتا ہے اور انگریزی کے حصول کے لیے ہی جن لڑائی جاتی ہے عبدال کو بھی اس کا بہت بڑا شوق تھا دوسرے اس کو اچھی کینویس کا بڑا چسکہ تھا چنانچہ کبھی اسے بڑا بائی ہاتھ پوسٹ کرنے کے لیے جی پی او بیچتے تو وہ کہتا کہ اگر آپ اپنے سائیکل دے دیتے تو میں بڑے خوشی سے جاؤں گا اور بڑے خوشی سے آؤں گا ان کی سائیکل کے قریب سے جب ہم گزر دیتے سلام کر کے لیکن ہم نے بھی اسے کبھی ہاتھ نہیں لگا ہے تو عبدال پر وہ کبھی مہربان ضرور ہوتے تھے وہ سائیکل لے کر ان کا ہاتھ پوسٹ کرنے کے لیے فلیمنگ روڈ سے جی پی او جاتا تھا اور میرے حساب کے مطابق چار ساڑے چار منٹ میں اپس آ جاتا تھا اور اس حالت میں سانس اس کی پولی ہویا اور مت پر پسی نہ ہوتا تھا اس کی مستحیدی سے بہت خوش تھا جو اپنی وہیکل ہی ہے اس کو اتنے شوق سے اور اتنی مستحیدی سے استعمال کرتا ہے ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا بزار میں وہاں پس آ رہا تھا جی پی او سے ہاتھ پوسٹ کر کے اسی طرح کے سائیکل کا ہینڈل اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بڑی تھیزی سے بھاگتا ہوا رہا تھا اس کے اوپر سوار نہیں تھا تو میں نے اسے روک لیا میں نے کہا عبدالل یہ کیا کہنے لگا میں باجی دہات پھا کے آیا تھا جلدی واپس آیا میں نے کہا تو سائیکل لے کر گیا تھا کہنے لگا ہاں جی تو میں نے کہا اس پر سوار کیوں نہیں ہوا کہنے لگا عزت کے ہاتھیں لے کر جاتا ہوں سائیکل مجھے چلانی نہیں آتی تو آج بھی تقریبا ہمارا معاملہ عبدالل جیسا ہی ہے دوسرے اس کو جب بھی چٹری ملتی تھی وہ انگریزی فلم دیکھنے جاتا تھا ملروٹ پار یہاں دو سنی میں تھے جس میں انگریزی فلم لگتی تھی اس کو اس کی بڑی دیوانگی تھی انگریزی سکنے کا چھسکا اور انگریزی سکنے کی لگن آج ہی نہیں اس وقت تک بہت زیادہ تھی جب وہ فلم دیکھ کے آتا تھا تو میرے بھائی پوچھتے کیسی تھی کہتا بہت کمال کی تھی اس میں ایک میس تھی وہ تیر تھی بہت اچھی تھی ویری بیوٹی لیکن وہ فلم دیکھ دیکھ کے اندازے لگاتا مگر اس میں اتنا استداد نہ تھا کہ سمجھ سکتا کوئی لفظ ہیں انگریزی ان کا سمجھ نہیں آتا تھا نہ ہی وہ اس کا تلفظ ادا کر سکتا تھا نہ ہی اس کو بیان کر سکتا تھا لیکن ایک دن میرے بھائی نے پوچھا کہ تو اتنا وقت ضائع کرتا ہے اتنے پیسے میں ضائع کرتا ہے اور توجہ اور لگن کے ساتھ اپنے زندگی مستعرک کی ہوئی ہے اگر تم مجھے انگریزی کے چار حروف بتا دے پورے چار چار الفاظ تو میں تمہیں پورا ایک روپیہ دوں گا تو اس نے کہا کہ میٹرو گولڈن میار میٹرو گولڈن میار اس نے کہا یہ تو چار نہیں ہوئے تین ہوئے کہنے لگا اوہ چوتا بھی اس نے ادا کر دیا تو وہ انگریزی جو جانتا تھا وہ اس قسم کی تھی آپ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور انگریزی کے اندر کچھ ایسے ہی پنسے ہوئے ہیں شیر کی بکی مارتے ہیں انگریزی چلتی نہیں سب دوستوں سے گزارے شوہ شوق جتنا زیادہ ہو اگر لگن بھی ہو تو مضمون کیا ہوتا ہے بہت مشکل سے کام بھی سکھ جاتے ہیں انسان کو چاہیے کہ دل سے لگن سے کام کو سکھے